نحمد و نسولی اللہ رسولہِ کریم بسم اللہ الرحیم پاکستان مہنگنم کی پیدوار میں اضافے کا جو قومی منصوبہ چل رہا ہے اس کے تحت ہم زمینداروں کو مختلف حقات میں ٹریننگز دیتے رہتے ہیں تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کو ٹریننگز کی کچھ لکھ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بہرے آگائی ہو کہ زیادہ زیادہ پیدوار حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کو نیشنل پراجیکٹ ڈائریکٹر قومی منصوبہ برائے اضافہ گندم پیدوار ڈاکٹر نومی جاکوب نے کہا ہے کہ پاکستان میں غزائی کلت پر قابل پانے کے لیے جدید ذریع ترکہ کار اپنا نہ ہوگا ملک میں تقریباً بائیس ملین ایکڑ پر کاشت کی جانے والی گندم کی ملکی اوست پیدوار تقریباً تیس منفی ایکڑ ہے جو نہ صرف ذریعہ سے ترقیہ افتال ممالک کے مقابلے میں انتہائی کام ہے بلکہ دن پر دن بڑھتی ہوئی عبادی کی ضرورتیات پوری کرنے کے لیے نکافی ہے جس کی بنیادی وجہ غیر مناصب خادوں کا استعمال اور نامیاتی مادوں کا عدم استعمال ہے گندم کی پیدوار تصلاحیت میں بہتری یہ نامیاتی مرقبات پر مشتمل خاد ہومک ایسٹ کا استعمال وقت کی ضرورت بن چکا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہر پور میں ہومک ایسٹ کے استعمال اور تحریکے والے سے محکمہ ذرات شعبہ توسی کے تعاون سے منطقہ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر عبدالقیوم ڈائریکٹر سیر رضا اللہ پرنسپل ریسرچ افیسر ڈائریکٹر محکمہ ذرات عریبور اجاز ملک ایسان ایس محمد التاف کے علاوہ کسانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی اجگہ جو ہمارے ٹریننگ کا جو پروگرام تھا وہ ہیومک ایسٹ کے استعمال اس کی پریپریشن کا طریقہ کہ یہ کیسے استعمال بنایا جاتا ہے اس میں کون کون سے انپوٹ ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں اور پورا اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹیشن آج ہم نے کی ہے تاکہ زمیندار اس کو اپنائیں اور پیداوار میں اضافہ کریں تو آج ہمارا ہیومک ایسٹ کے پروگرام تھا اور اگر ہم گنگم کی فصل بھی اگر اورو فیٹلیزر کے ساتھ ساتھ یہ ہیومک ایسٹ بھی استعمال کریں تو میرے خیال میں اس کی پیداوار ہماری فیئے کا بر سکتی ہے پیداوار کے لیے زمین کے صحت پر قرار رکھتے ہوئے زیادہ پیداوار لے اور گندم میں خودکفالت کا جو ہماری حکومت کے ایک منصوبہ ہے اس میں حصہ لے کے وہ خوشحال بنائیں اس موقع پر دریمہرین نے زمین میں نامیاتی مادہ بڑھانے کے لیے مختلف طرح کی فصلوں کی بہائی سبت چارے والی فصل لگانے نامیاتی خاتوں کے ذریعے زمین میں کاربن ملانے جانوروں کے فضلے اور گلے سڑے اجراع کو زمین میں ملانے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالیں